محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نماز کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں آج انشاءاللہ ہم نے جو کلمات سیکھنے ہیں وہ ایک اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لگ الحمد سبحان ربی الاعلا سب سے پہلے دیکھیں یہ اللہ یہ پروپر ناؤن ہے اور اکبر یہ صفت ہے یہ ہے سپر لیٹیو ڈگری ہے جس کے معنی ہے دہ گریٹ ٹیسٹ انہیں اصل میں یہ ہے اللہ اکبر الاشیاء عربی میں اردو میں اس کا معنی ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے اور انگریزی میں ہوگا اللہ اللہ the greatest اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور انگریزی میں کیا ہوگا اللہ is the greatest یعنی سب سے بڑا ہے اور سبحان ربی العظیم سبحان ایک لفظ رب ایک لفظ اور یا ایک لفظ یہ یا متقلم اور العظیم یہ رب کی صفت ہے اصل میں تو ہے الرب العظیم عظمت والا رب پھر ہم معنی کریں گے پاک ہے میرا عظمت والا رب پاک ہے میرا عظمت والا رب پاک ہے میرا یا کا معنی میرا ہے اور عظمت والا یہ صفت ہے رب کی پھر معنی کریں گے عظمت والا رب پاک ہے میرا عظمت والا رب پاک ہے میرا عظمت والا رب اور ہم انگریزی میں کریں گے پہلے اس کا کریں گے می پھر العظیم کی جو adjective ہے اس کا می سپریم اور رب کا معنی لارڈ می سپریم لارڈ اس سبحانہ گلوریس یہ پہلے بھی آ چکا ہے سبحانک اللہمہ وہ ابھی ہم دیکھا می سپریم لارڈ اس گلوریس می سپریم لارڈ اس گلوریس می سپریم لارڈ اس گلوریس ہم اس کو لکھ لیتے ہیں پہلے یا کا معنی می یا متکلم اور پھر صفت سپریم پھر رب کا معنی لارڈ می سپریم لارڈ اس پھر سبحانہ کا گلوریس می لارڈ می سپریم لارڈ اس گلوریس پھر سمع اللہ لی من حمیدہ سمع اللہ لی من حمیدہ یہ فعل ہے سن لی اللہ اللہ نے یعنی بات سن لی سن لی بات اللہ نے لی من اس کی جس نے لی من اس کی جس نے سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمیدہ حمد کی ہوس کی سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمد کی اس کی سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمد کی اس کی اب اس کو انگریزی میں کیسے کہیں گے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سبجٹ کو لے آئیں گے اللہ لیسنڈ ٹو یا اللہ ہرڈ لیسنڈ کے ساتھ ٹو آئے گا اللہ لیسنڈ ہم اس کو پاس ٹنس ملے جائیں گے پاس ٹنس ملے جائیں گے لیسنڈ ٹو من ٹُ چھیکم ٹُ ٹُ ہمیدہ ٹُ 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 who him Allah listen to the one who praised him praised him suddenly Allah اللہ نے اس کی جس نے حمد کی اس کی اللہ listen to the one who praised him اس کے بعد ہے ربنا لک الحمد اصل میں یہ ہوتا ہے یا ربنا تو عام طور پر یہ یا کو حصف کر دیا جاتا ہے آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پر کہیں آگے واؤ ہوتا ہے اس کو حضف کر دیتے ہیں پیش اس کے بعد قیم مقام رہ جاتا ہے یا آگے یا ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں جیسے ابھی دعا میں بھی آ رہا ہے اور اس کے جگہ پر قیم مقام کے طور پر زیر رہ جاتی ہے جس کو انکسرا بھی کہتے ہیں تو یہاں پر بھی ہے یا ربنا اے ہمارے رب اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں تمام تعریفیں اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں تمام تعریفیں اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں تمام تعریفیں یا اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں تمام تعریفیں اس کو انگریزی میں کیسے کہیں گے یا او ربنا اوہر لارڈ انگریزی میں کیا ہوگا یا ربنا او اوور لارڈ لکا تو یو تو یو بی یعنی تیرے ہی لیے ہیں الحم آل پریز آل آل پریز تو یو بی آل پریز او اوور لارڈ تو یو بی آل پریز اور اس کے بعد ہے سبحان ربی الاعلا جیسے اوپر تھا سبحان ربی العظیم ہم نے مانا کیا تھا پاک ہے آگے رب تھا پھر یا ہے پھر الاعلا ہے الاعلا بھی العظیم کتنا رب کی صفت ہے پاک ہے میرا بلندو بالا رب پاک ہے میرا بلندو بالا رب پاک ہے میرا بلندو بالا رب انگریزی میں کیا مانا کریں گے my most high lord my most high lord is glorious اوپر کیا تھا my supreme lord is glorious اور یہ کیا کریں گے my most high lord is glorious my most high lord is glorious یہ کلمات ہم نے ادا کر لی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اب تشہد پھر اس کو دیکھ لیجئے اللہ سب سے بڑا ہے پاک ہے میرا عظمت والا رب سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمد کی اس کی اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں تمام تعریفیں پاک ہے میرا بلندو بالا رب پاک ہے میرا بلندو بالا رب انگریزی میں کیا ہوگا اللہ is the greatest اس کا کیا ہوگا my supreme lord is glorious اللہ listen to the one اللہ listen to the one who praised him oh our lord to you be all praise اور اس کا ہوگا my most high lord is glorious my most high lord is glorious اب ہم پیارے بچوں سے سنتے ہیں اس کا ترجمہ بہتر ہے کہ میں یہ ترجمہ مٹا دوں تاکہ آپ اس کو بغیر دیکھ کے سنائیں میموری پر سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے پاک ہے میرا عظمت والا رب سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمد کی اس کی اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں تمام تعلیفیں پاک ہے میرا بلند والا رب جی شابہ آپ سنائیں بڑی اللہ سب سے بڑا ہے پاک ہے میرا عظمت والا رب سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمد کی اس کی اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں تمام تعلیفیں پاک ہے میرا بلند والا رب جی بڑی آپ سنائیں اللہ سب سے بڑا ہے پاک ہے میرا عظمت والا رب سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں تمام تعلیفیں پاک ہے میرا بلند والا رب خابہ آپ سنائیں انگریزی میں اللہ is the greatest my supreme Lord is glorious اللہ listen to the one who praised him O our Lord to you be all praise my most high Lord is glorious شاوید اللہ is the greatest my supreme Lord is glorious اللہ listen 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 to اللہ listen to the one who praise him O my Lord O our Lord to you be all praise all praise my most high Lord is glorious شاوید اب آئیے ہم تشہد کا ترجمہ پہلے اردو میں اور اس کے بعد پھر انگریزی میں سیکھیں گے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین الفاظ ہیں التحیات السلوات الطیبات التحیہ اور سلات اور طیبہ تو اس سے التحیات السلوات الطیبات التحیات کے معنی ہم اردو میں کرتے ہیں تمام قولی عبادتیں یعنی جو ہم زبان سے عداب کرتے ہیں وہ عداب و احترام کی چیزیں وہ سب کی سب کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں والسلوات اور اس سے ہم مراد لیتے ہیں اور تمام جسمانی یا بدنی عبادتیں ہیں تمام زبانی یا قولی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اور اس سے مراد ہے طیبات سے تمام مالی عبادتیں تمام مالی عبادتیں تمام قولی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں بھی تمام قولی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں بھی السلام علیکہ سلامتی ہو آپ پر ہم اکثر یہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم لیکن عرب اگر وہ ایک ہوگا تو کہیں گے السلام علیکہ دو ہوں گے تو کہیں گے السلام علیکم اور دو سے زیادہ ہوں گے تو پھر کہیں گے اسلام علیکم اسی طریقے سے مونس کے لئے السلام علیکم اگر یہ کہنا ہو کہ سلامتی ہو مجھ پر تو السلام علی اگر یہ کہنا ہو کہ سلامتی ہو ہم پر یہ کہنا ہو کہ سلامتی ہو اس پر تو تو یہ ہے سلامتی ہو آپ پر سلامتی ہو آپ پر ایوہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی ہو آپ پر اے نبی ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت وبرکاتہو اور اس کی برکتیں بھی سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھی آگے ہے السلام علیکب کے بعد السلام علینا سلامتی ہو ہم پر سلامتی ہو ہم پر وعلا عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر یہ اب کی جمع عباد ہے اور یہ صفت اس کی ہے الصالحین یہ کیونکہ مضاف علیہ ہے تو مضاف اور مضاف کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا بلکہ اگر صفت موصوف کی بھی آئے گی تو مضاف علیہ کے بعد آتی اس لیے ہم معنی کریں گے سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر پھر دیکھئے تمام قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں بھی سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر ایک حصہ تشہد کا ہے اب آپ ترجمہ اس کا دوہرائی پھر ہمگریزی میں بعد میں کریں گے جی بیٹے آپ سنائیے تمام کولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں بھی سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر شابت بیٹے آپ سنائیے تمام کولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں بھی سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر شابت بیٹے آپ سنائیے تمام قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام والی عبادتیں بھی سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر یہ بھی بھی السلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں سب سے پہلے دیکھئے یہ التحیات السلوات التیبات اصل تو معنی اس کا کچھ اور ہوتا ہے تحیہ کے معنی حایہ یا اس کا مادہ ہے اس کے معنی زنگی کی دعا دینا بھی ہے پھر ظہر بات ہے کہ یہ ہر زبان کا اصول ہے کہ ہر لفظ کا ہر زگہ ایک معنی نہیں ہوتا بلکہ اس کانٹیکس میں جو معنی بنتا ہے وہی دیکھنا چاہیے تو جیسے ہم نے یہاں معنی کیا کہ تمام قولی عبادتیں پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایکٹس آف ورشپ ایکٹس آف ورشپ کیا ہوگئے زبانی تمام زبانی باتیں ایکٹس آف ورشپ ایکٹس آف ورشپ آر فار اللہ آر فار اللہ ایکٹس آف ورشپ آر فار اللہ and practical and financial too and practical and financial too all verbal acts of worship all verbal acts of worship are for Allah and the mercy of Allah اور اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں and Allah's mercy yeah the mercy of Allah the mercy of Allah and his blessings and the mercy of Allah and his blessings too peace be upon us peace be upon us peace be upon us and upon and upon the virtuous servant of Allah and and upon and upon the virtuous the virtuous servants the virtuous servants of of Allah اب میں اس کا تجمہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں پھر آپ اس کو جرہ توجہ سے سنیے all verbal acts of worship all acts of verbal acts of worship are for Allah and practical financial financial shall two salam tihou peace be alaika upon you o prophet and the mercy the mercy of Allah and his blessings peace be upon us and upon the virtuous servants of Allah جی اب اس کو پھر دیکھئے آپ کی توجہ ادھر نہ جائے بلکہ ادھر دیکھیں گے تو آپ آسانی سے جلدی یاد کر لیں گے التہیات all verbal acts of worship are for Allah and practical وی اکی وی چیزے and all practical acts of worship and all financial acts of worship too peace be upon you O prophet and the mercy of Allah and his blessings too peace be upon us and upon the virtuous servants of Allah جی اب آپ اس کو دور آئیے آپ سنویں بیٹے سنویں بیٹے verbal acts of worship are for Allah and practical and financial too peace be upon you O prophet and the mercy of Allah and his blessings too peace be upon us and are and upon and upon the virtuous servants of Allah shabash بیٹے اب آپ سنویں بیٹے all verbal acts of worship are for Allah and practical and financial too peace be upon you O prophet and the blessings of Allah and the mercy of Allah and the mercy of Allah and his blessings too peace be upon us and the virtuous servant and upon and upon the virtuous servants of Allah to shabash ڈی بیٹے ڈی بیٹے آب ڈی بیٹے ڈی بیٹے verbal acts of worship are for Allah and practical and financial too peace be upon you O prophet and the mercy full of Allah and the mercy of Allah and the mercy of Allah and his blessings peace be upon us and upon the virtuous servants of Allah رب جو پوری کائنات ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں یہ ہماری زمین کیا ہے یہ تو ہمارے سولر سسٹم کا بھی ایک معمولی سا پلینٹ ہے لیکن اللہ اللہ کی کائنات بشمار سولر سسٹم پھر لاکھوں کروڑوں سولر سسٹم میرے تو گلیکسی پھر لاکھوں کروڑوں عربوں گلیکسیاں ہیں اور پھر بھی قرآن کے الفاظ آتے ہیں کہ ہم اپنی کائنات کو آسیلیٹ کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں تو جب انسان کو یہ احساس ہو میں اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں میرا پروردگار نہ صرف یہ کہ میری بات کو سن رہا ہے تو کس قدر مسررت ہوتی بشرتے کہ آدمی کو یقین ہو جائے تو انسان خوشی سے پھولا نہ سمائے ہم دنیا کی معمولی چیزوں کی کامیابی پر پھولے نہیں سماتے بات کی توفیق عطا فرمائے کہ مدین کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اسی کے ساتھ ہی اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب جعل نی مقیم الصلاة ومن ذری ربنا رب جعل شہل